اب آئیے موازنہ کرتے ہیں کہ لینگلی اور رائیڈ برادران دونوں ایک ہی چیز کو انویر کرنے کی کوشش کر رہے تھے رائیڈ برادران اور لینگلی دونوں اس معاملے میں انتہائی موٹیویٹڈ تھے اور دونوں کے ورک اتکس بہت آلہ تھے اور دونوں سائنٹیفک مائنز رکھتے تھے لیکن ایک بات جو کہ رائیڈ برادران کے پاس تھی اور لینگلی کے پاس نہیں تھی وہ کیا وہ ایک کلیر پرپس اور اس پرپس کی وجہ سے اپنے ٹیم کو انسپائر کرنا یعنی وائے اور اس وائے سے انسپیریشن دینا یعنی ایک شہرت اور دونت سے موٹیویٹڈ تھا جبکہ دوسرے کے پاس بلیف تھا اگر آپ واقعی اپنے مقصد سے موٹیویٹڈ ہے تو اللہ رب نظر ضرور آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے گا اس صدی میں ڈاٹ کون کا چرچہ شروع ہوا اس نئی انقلابی ٹکنالوجی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مستقبل میں سوچنے کا انداز بدن دے گی اور پھر یہ ریس شروع ہو گئے کہ کون یہ کام پہلے کرتا ہے یہ نائنٹین سینٹری کا اختتام تھا اور نئی ٹکنالوجی ہوائی جہاز تھی اور اس شروع کا انتہائی شہرتیافتہ فرد سیمول پائر پونٹ لینگلی تھا دوسری سائنٹس کی طرح وہ بھی ہوا سے باری ایک اڑانوالی مشین یعنی ہوائی جہاز تیار کرنے میں لگا ہوا تھا اور لینگلی کی خوش قسمت یہ تھی کہ اس کے پاس وہ تمام ریسورسز موجود تھے جو کہ ایک ایک سٹرا آرڈینری کام کیلئے درکار ہوتے ہیں گویا اس کے پاس سرکسس کی ریسپی موجود تھی سیمول لینگلی اپنے ہائر ایڈوکیشن کی وجہ سے ایسٹرانومسٹ مانا جاتا تھا اور اس کے پاس بہت سارے اچھی پوزیشنز بھی تھے پر یو ایس نیور ایکیڈنی میں وہ میتیمیٹکس کا پروفیسر بھی تھا اور اس کے فرنگ سرکل میں اینڈریو کارنیگی اور الیکزینڈر گاہم بریج جیسے بڑے بڑے نامر شخصیات تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جسنس مینڈی اس کے ساتھ وابست آتے اور صرف یہ نہیں بلکہ یو ایس کے وار ڈیپارپنگ نے اس کو اس پروجیکٹ کے لیے پچاس ہزار ڈائلر دی تھے جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی تو لینگلی نے اپنے ہم آسروں میں سے سب سے زیادہ جینئس لوگوں کو جمع کیا اور اس کے ٹیم میں چارلس مینڈی اور سٹیفن بلیزر شامل تھے آپ کو ہم بتاتے چلے کہ چارلس مینڈی ایک جینئس انجینئر تھا اور سٹیفن بلیزر وہ شخص تھا جنہوں نے نیو یارک میں پہلی مرتبہ موٹرکار کو تیار کیا تھا لینگلی اور اس کے ٹیم نے زبردست قسم کی مٹیئر کا استعمال کیا آخر کنڈیشن بھی ان کیلئے بہترین تھی اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ اس کے کنیکشنز بھی بہت اچھے تھے اور میڈیا یعنی نیو یارک ٹائم ہر وقت ان کے کورج کیلئے تیار تھا لیکن ایک مسئلہ تھا اور وہ یہ کہ لینگلی کا گول تو بلکل پاورفل تھا لیکن اس گول کو ایچیو کرنی کی پیچھی جو اس کا مقصد یہ ہے وائے تھا وہ اتنا پاورفل نہیں تھا گرچی بہت یک ایچ سے ایرونائٹکس کا جنوب اس کے سر پہ سوار تھا لیکن پرابلم یہ تھا کہ لینگلی اول نمبر پہ آنا چاہتا تھا امیر بننا چاہتا تھا اور شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہ ساری چیزیں اس کی ڈرائیوین موٹیویشن تھی اگرچہ لینگلی کو اپنی فیلم میں بہت شہرت حاصل تھی مگر وہ گراہم بل اور تومس ایڈیسن کی طرح مشہور ہونا چاہتا تھا اور وہ تب ہی ممکن تھا کہ وہ کوئی نئی انوینشن کرے لینگلی نے اپنے شہرت اور قسمت کو چنکانی کیلئے ایروپلین کو ایجاد کرنے کا ویجن سوچا وہ بڑا جینئس تھا اور موٹیویٹڈ بھی تھا اور اس کے پاس بظاہر وہ سب کچھ موجود تھا جسے ہم آج بھی کامیادی کی ریسپی سمجھتے ہیں ایکزامپل سفیشن فرنڈز جینئس اینڈ موٹیویٹڈ ٹیم جینئس مائنس آئیڈیل مارکٹ کنڈیشن لیکن ہم میں سے چند ہی لوگوں نے سیمور لینگلی کے بارے میں سنا ہوگا اور اس سے چند میرے کے فاصلے پر ٹینٹر اوہائیو میں دوبائی ویلبر اور اور میں لرائیڈ برادران بھی ہوایی جہاز بنانے کے تیاری میں لگے ہوئے تھے اور لینگلی کی طرح ان کے پاس سکسس کی ریسپی بھی موجود نہیں تھی بلکہ صحیح کہنا تو یہ ہوگا کہ ان کے پاس ناکامی کی ریسپی موجود تھی مثلا اس پراجیک کو کمپلیٹ کرنے کیلئے ان کے پاس پیسہ نہیں اور کسی قصر کی گورنمنٹ سپورٹ نہیں اور نو ان کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھے بلکہ وہ اپنی ویشن اور پرپس کو ایچیو کرنے کیلئے فنننگ اپنے سائیکل کو رمت کرنے والی دکان سے کرتے تھے اور ان کی فیل میں کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں تھا بلکہ رائیڈ برادران نے تو ہن ہائی سکول تک تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی ان سب چیزوں کے باوجود رائیڈ برادران جو کچھ کر رہے تھے وہ لینگی سے بلکل مختلف نہیں تھا یعنی ایک ہوای جہاز کو بنانے کا خواب ان سب مشکلات کے باوجود رائیڈ برادران جو کچھ کر رہے تھے وہ لینگی سے مختلف بلکل نہیں تھا یعنی ایک ہوای جہاز کو انویڈ کرنا لیکن رائیڈ برادران کے پاس ایک ہی چیز تھی اور وہ یہ کہ اپنے ویشن اور مقصد میں بلکل کلیر تھے اور ان کا یہ بیلیف تھا اگر انہوں نے ہوای جہاز تیار کر لی تو اس کی وجہ سے پوری دنیا بدل جائے گی اور وہ ہی اس لیے کر رہے تھے کہ اگر وہ اس میں کامیابی حاصل کر لے تو اس کی وجہ سے دنیا کے ہر فرق کو فیدہ ہوگا نکی لینگلی کی طرح شکر اور پیسہ کمائے رائے برادرانز کے زندگی پر لکھنے والی ایک ریسرچر جیمس ٹوگن نے لکھا ہے کہ رائے برادرانز اگرچہ ہائر ایڈیوکیشن حاصل نہیں کر چکے تھے لیکن وہ ریل سائنٹسٹ تھے وہ بیلنس اور فلائر کے درمیان فیزس کے پروپلنس کو حال کرنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ اس کی مقابلے میں لینگلی والا ڈیگری والا میتیمیٹکس کا کوفیسر اور اچھے کیم والا بڑے پیسے والا شہرت حاصل کرنے کیلئے ایک برادرانز گراہم بیل اور تومس ایڈیسن کی طرح شہرت حاصل کرنے کیلئے کوشاہ تھا جو صرف اور صرف کسی نئی انوینشن کی ضرور ممکن ہو سکتا تھا ہے کہ لینگلی کے اندر رائیڈ برادران کی طرح اپنے ویجن کی حصول کا جو مقصب تھا وہ بالکل کلیر نہیں تھا وہ صرف کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے اور شہرت اور یہی وجہ تھی کہ اورویل اور ویلبر رائیڈ برادران کا جو یقین اور بلیف تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اردگرد کی لوگوں کو انسپائر کیا اور ان کی ڈیٹرمنیشن کا ثبوت وہ خود تھے اور پیدر پیناکامیوں کی باوجود جہاں بہت سارے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں رائیڈ برادران اور ان کی ٹیم ڈٹی رہی اور یہ ٹیم اتنی موٹیویٹڈ تھی کہ کیسے بھی مسائل ان کے سامنے آئے انہوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور یہی وجہ تھی کہ جب بھی رائیڈ برادران ٹس فلائٹ کیلئے جاتے کیونکہ ان کا یقین تھا کہ گن واپسی کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے کتنی بار ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخر کار وہ اپنے ویجن میں کامیاب ہو گئے اور بلاہر سترہ دسمبر سر انیس سوٹیم کو نارت کیرولانا کیٹیوہ گراؤنڈ میں رائیڈ برادران آسمان کی طرف پڑے کوئن ٹوئنٹی کی آلٹی چیوڈ جوگنگ کی رفتار سے رائیڈ برادران فیفٹی نائن سیکنڈ کے فلائٹ میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے وہ نئی ٹکنالوجی حاصل کر لی جو کہ دنیا کو بدلنے جا رہی تھی اور بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ کامیابی جتنی بڑی کامیابی تھی اتنا ہی اس پر یہ توجہ نہیں دی گئی اور نیویار ٹائمز یہاں پر کو سٹوری کیلئے موجود نہیں تھا چونکہ رائیڈ برادران کے پاس کوئی شورت بھی نہیں تھی لہٰذا وہ دنوں بھائی اس بات کیلئے منتظرتے کہ کب دنیا کو اس کے کامیابی کے بارے میں پتا چلے گا اب آئیے موازنہ کرتے ہیں کہ لینگلی اور رائیڈ برادران دونوں ایک ہی چیز کو انوینٹ کرنی کی کوشش کر رہے تھے رائیڈ برادران اور لینگلی دونوں اس معاملے میں انتہائی موٹیویٹڈ تھے اور دونوں کے ورک اتکس بہت آلہ تھے اور دونوں سائنٹیفک مائنز رکھتے تھے لیکن ایک بات جو کہ رائیڈ برادران کے پاس تھی اور لینگلی کے پاس نہیں تھی وہ کیا وہ ایک کلیر پرپس اور اس پرپس کی وجہ سے اپنے ٹیم کو انسپائر کرنا جنہیں وائے اور اس وائے سے انسپیریشن دینا ینہیں ایک شہرت اور دولت سے موٹیویٹڈ تھا جبکہ دوسرے کے پاس بلیف تھا رائیڈ برادران نے اپنے ویجن پرپس سے لوگوں کو انسپائر کیا جبکہ لینگلی نے پیسے کی وجہ سے اچھے مائنز خرید لے اور ان کی دروز شہرت اور پیسہ کھمانا چاہتا تھا اور رائیڈ برادران نے اپنے پروجیکٹ کا آغاز کیوں یعنی وائے سے کیا جبکہ لینگلی نے آغاز کیا یعنی وائے سے کیا اور یہی وجہ تھی کہ رائیڈ برادران کی فرسٹ فلائٹ کے بعد لینگلی نے قوٹ کیا اور بلکل منظر عام سے غائب ہو گیا وہ کہہ سکتا تھا بہت زبردست اب میں اس ٹکنالوجی کو مزید بہتر بناوں گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اس شکست کو اپنی ذلت سمجھا اور اس کی جو اپنی ارانتی وہ فٹومک دلیا میں جا گئی جس پر میڈیا نے اس کا مزا پنایا اور اسے اس بات کی بہت برواتی کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس پر شہد حاصل کرنے کا غربہ بہت زیادہ تھا وہ پہلے نمبر پر نہیں آسکا اس لیے اس نے کام بھی چھو دیا Thank you for watching